اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے MGT 101 یعنی فائننشیل اکاؤنٹنگ کے کرنٹ فائنل جنگ آس پیپلز 2020 لے کے آئے ہیں ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا سبسکرائب کرتے وقت میل آئیکن پر ضرور پریس کریے گا چلتے ہیں ہم اپنے پاس پیپرز کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ پاس پیپرز جو ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں یہ نہ صرف جسٹ ایم سیکیوز ہے بلکہ یہ 2020 کا کمپلیٹ پیپر ہے اس ویڈیو پارٹ ٹو میں ہم آپ کے ساتھ 11 سے 20 ایم سیکیوز شیئر کریں گے اور آپ کو اگر ہمارے یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے اسے لائک ضرور کرنا ہے اور اس کو باقی تمام ایم جیو ٹی کے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیئر کریے گا تاکہ آپ لوگوں کی نیکس آنے والے پیپرز میں اچھی پریپریشن ہو سکے چلتے ہیں ایم سیکیوز کی طرف جو پریویس ویڈیو تھے اس میں ایم سیکیوز ہم نے شیئر کیے تھے اس ویڈیو میں 11 سے 20 ایم سیکیوز ہوں گے کوسٹن نمبر 11 کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ ویل بی کریڈیٹڈیو ٹو کہنے کی کوشش کہہ رہا ہے وہ کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ ہوا ہے کس وجہ سے سب سے پہلے جب آپ کے ساتھ میں ایم سیکیوز آتے ہیں تو اسے ایک دو دفعہ سٹیٹمنٹ کو غور سے ریڈ کیا کریں کہ کہ کیا رہی ہیں وہ اس کوسٹن میں کریڈٹ اگر ہم کسی جس کو کریڈٹ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مائنس ہوئی ہے لیکن بینک چونکہ ہم سے اپوسٹ کام کرتا ہے تو وہ کریڈٹ کو ایڈ کہنا کہتا ہے اور آپ کو کریڈیٹرز کی ڈیفنیشن پریویس ویڈیو میں میں نے بتائی تھی ایسا پرسن جو کسی کو کرس دیتا ہے یا کرس دہندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اپسی نمبر 1 کریڈ پرچیز اپسی نمبر 2 پرچیز ریٹرن اپسی نمبر 3 دسکاون آلاؤڈ اپسی نمبر 4 دسکاون آلاؤڈ اس کا کریکٹ آنسر ہے کریڈ پرچیز اپسی نمبر 2 رنٹ آلاؤڈ sido ویڈ پیشی نمبر 8 اپسی نمبر 2 پرپیاد ریٹرن آلاؤڈ آلاؤڈ آل freshwater ج ک لیڈ آلاؤڈ 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 تاؤزنٹو پارٹنرشپ فرم ان کیس او فکس کیپٹل پالیسی انٹری ویل بی کریڈیٹ یعنی وہ کہہ رہا ہے ایک پارٹنر تھا ایک فرم میں اس نے پارٹنرشپ کی ہوئی تھی کچھ بزنس میں اور اس نے اماؤنٹ 15,000 جو تھی وہ جان کروائی تھی زیادہ کیپٹل پالیسی انٹری کے ترور کریڈٹ کریں گے ہم کس کو ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے پارٹنرشپ کیا ہے پارٹنرشپ جو ہے وہ ایسا ہے جس میں اگر ہم سول پرپارٹرشپ کے بزنس دیکھیں تو اس میں سول پرسن آنر ہوتا ہے جبکہ پارٹنرشپ میں دو یا دو سے زیادہ پرسنز ہوتے ہیں آپشن نمبر ون کیپٹل اکاؤنٹ آپشن نمبر ٹو کیش اکاؤنٹ آپشن نمبر ٹری ڈرائنگ اکاؤنٹ آپشن نمبر فور انڈویجوال پارٹنر کرنٹ اکاؤنٹ جو اس کا کریکٹ آنسر ہے وہ ہے انڈویجوال پارٹنر کرنٹ اکاؤنٹ اور جو کریڈٹ ہوگا وہ ہوگا انڈویجوال پارٹنر کرنٹ اکاؤنٹ پارٹنر کا کرنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا کیوں کہ اماؤنٹ جو تھی اس نے زیادہ لی دی اور ہم اسے کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کریں گے کوسٹن نمبر فورٹین ونڈی کپٹل آر فکس ڈیشوال پارٹنر فور ڈرائنگ میڈ بائی آ پارٹنر وہ کہہ رہا ہے جب ایک کپٹل ٹھیک ہے کپٹل جو ہے فکس کر دی جاتا ہے تو کیا چیز ہے جو ڈیبیٹ ہوگی فرم ڈرائنگ کی طرف سے جو کہ ایک پارٹنر میڈ بائی آ پارٹنر ٹھیک ہے اوپشن نمبر ون پارٹنر کیاپٹل اکاؤنٹ اوپشن نمبر 2 پارٹنر کرنٹ اکاؤنٹ اوپشن نمبر 3 پارٹنر کیش اکاؤنٹ اوپشن نمبر 4 پارٹنر بک اکاؤنٹ کریکٹ آنسر is پارٹنر کرنٹ اکاؤنٹ جب کمپنی میں کیپٹل فکس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پارٹنر کرنٹ اکاؤنٹ کو ہم ڈیبیٹ کریں گے ڈرائنگز کے لیے کوسٹن نمبر 15 سیلریز آف پارٹنر آر ڈیبیٹنٹ 2 ڈیش ان پارٹنرشپ فرم جب پارٹنرشپ میں دو یا دو سے زیادہ پرسنز جو ہوتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے مل کر وہ پروفٹ بھی شیئر کرتے ہیں اور اگر نقصان ہو جائے بزنس کو تو وہ دونوں شیئر کرتے ہیں اور اگر ہم نے اپنی کسی پارٹنر کو سیلری دینی ہو تو ہم کون سا اس کا اکاؤنٹ ٹیمیٹ کریں گے اوپشن نمبر 1 پروفٹ ان لاؤس اپروپرییشن اکاؤنٹ اوپشن نمبر 2 پارٹنر انڈویجویل کیپٹل اکاؤنٹ اوپشن نمبر 3 پارٹنر انڈویجویل کرنٹ اکاؤنٹ اوپشن نمبر 4 پروفٹ ان لاؤس اکاؤنٹ اور اس کا کریکٹ آنسر ہے پارٹنر انڈویجویل کرنٹ اکاؤنٹ پروفٹ ان لاؤس اپروپرییشن اکاؤنٹ پروفٹ ان لاؤس اپروپرییشن اکاؤنٹ کا مطلب کیا ہے It is a special account that a firm prepares to show the distribution of profit and loss among the partners یعنی ایسا اکاؤنٹ جس میں فرم جو ہوتی ہے اماؤنٹ کی تقسیم جو ہے مسابی کرنے کے لیے پارٹنر کے درمیان اس اکاؤنٹ کو کریج کرتی ہے یا بناتی ہے ٹھیک ہے اوپشن نمبر 1 markup on capital اوپشن نمبر 2 markup on loan from partner option number 3 services to services revenue option number 4 revenue expense correct option is markup on capital markup what is mean by markup markup is the retail price of a product minus its selling price question number 17 which of the following can be distributed among the shareholders کے کونسی amount ہے یا کونسی چیز ہے جو ہم shareholders کے درمیان equally divide کر سکتے ہیں یا distribute کر سکتے ہیں option number 1 general reserve option number 2 revolution reserve option number 3 fixed assets replacement reserve and option number 4 capital reserve correct answer is general reserve general reserve یعنی ایسا reserve جو ہم easily مطلب کاروبار کی بہتوری کے لیے ہم رکھتے ہیں question number 18 dash capital is offered to the general public یعنی کونسی capital ہے جو ہم offer کرتے ہیں general public کو option number 1 authorized capital option number 2 reserve option number 3 subscribed option number 4 issued correct answer is authorized capital authorized capital is the maximum capital that a company can raise through the issue of shares to the shareholder یعنی ایسا capital ہے جو کمپنی جو ہے issue کرتی ہے تاکہ جو ہے لوگ ان کے آنکھے shares خریدیں اور وہ اس کمپنی کے shareholders بنیں question number 18 which of the following can become the part of cost of raw material used calculation point is this آپ اس mcqs میں دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ہے جو part بن رہا ہے cost of raw material used کی calculation کے لیے option number 1 closing finished goods inventory option number 2 closing stock of raw materials option number 3 opening finished goods inventory option number 4 indirect labor cost correct answer is closing stock of raw materials question number 20 which of the following can become the part of cost of raw material اس mcqs میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہے cost of raw material just اور پشھلے mcqs میں اس نے پوچھا ہے cost of raw material used calculation یہ difference ہے ان دو mcqs میں option number 1 closing finished goods inventory option number 2 opening finished goods inventory option number 3 opening stock of raw materials option number 4 opening works in process inventory correct answer is opening stock of raw material raw material یعنی material جو ہم stock پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے students آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا اور میں آپ سب دوستوں سے ایک ریکویسٹ کروں گی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی student services ہمارا فیس بک پیج ہے بلکہ فیس بک گروپ بھی ہے جہاں ہم تمام ہیں written assignments, thesis جو ہیں reasonable prices پہ بنا کر آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اور آپ لوگ ان thesis کو دیکھ کر ہم سے اور students بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہم نے کچھ ایک switch سے offer ready کی ہے اپنے students کیلئے کہ جو students ہیں وہ assignments 5 رکھتے ہیں یا ان کی 5 سے زیادہ assignments ہوتی ہیں ہم انہیں ایک offer دے رہے ہیں وہ ہمارے page کے اوپر اس کی description میں detail available ہے اگر کوئی ہم سے personally contact کرنا چاہتا ہے تو ہمارا whatsapp number available ہے وہ ہم سے contact کر سکتا ہے وی ایکسپرٹ سرویسز یہ ہمارا virtual university کے لیے youtube channel ہے جہاں پہ تمام assignments, delivery اور quiz جو ہیں چینل کے اوپر available ہوتے ہیں آج کل ہم php java اور c sharp کے project پہ working کر رہے ہیں اگر جو students ہیں وہ php java اور c sharp میں سے یا کوئی بھی اور thesis reports تو کہنا وی اوکی بنوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہے ہمارا facebook page بھی ہے اور ہمارا youtube channel بھی ہے ہمارا contact number بھی description میں available ہے سکھلنے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ جو work ہمارے channel پہ ہوگا that's free basis but جو work جو ہوگا ہم paid basis پہ بھی کام کرتے ہیں وہ paid basis پہ ہوگا اور وہ channel پہ بہت کم available ہوگا so آپ کا بہت شکریہ ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا اور ہمارے channel کو subscribe کرنے کا اللہ حافظ موسیقی